بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام تعریفیں اللہ رب العزت کی بابرکت ذات پر اور بے شمار درود و سلام ہمارے نبی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی ازواج متاخرات ان کی آل اور صحبہ کرام پر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز بہنوں اور بھائیوں رمضان کریم کے جمعہ المبارک کا ایک بہت ہی خاص عمل آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے نماز فجر کے بعد آپ کو پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کس طرح یہ عمل کرنا ہے یہ تو ہم آپ کو تفصیل سے بتائیں گے لیکن اس عمل کی تاثیر اتنی خوب ہے اور اتنا آزمودہ یہ آسان سا عمل ہے کہ انشاءاللہ گھر کے حالات ہر طرح سے ٹھیک ہو جائیں گے آپ جو چاہیں گے وہی ہوگا ناممکن کو ممکن بنائیے اس خاص عمل سے اور ضرور اس عمل کو آپ کیجئے گا شیئر کرتے ہی آپ سبسکرائب کریں ہمارے چینل سیدہ دین کارنر کو اس کے ساتھ بیل آئیکن کو بھی دوا دیں میری بہنوں اور بھائیوں رمضان کریم کے پہلے جمعہ المبارک میں آپ یہ عمل کر سکتے ہیں بلفرض آپ پہلے جمعہ کو یہ عمل نہ کر سکیں تو باقی آئندہ آنے والے جو بھی جمعہ ہیں ان میں آپ یہ عمل کر سکتے ہیں خاص طور پر جمعہ الویدہ یعنی آخری جو جمعہ ہوتا ہے اس میں آپ یہ عمل دورا سکتے ہیں نوٹ کر لیجئے کس طرح یہ عمل کرنا ہے نماز فجر کے بعد آپ نے سب سے پہلے گیارہ بار اول اور آخر درودِ ابراہیمی پڑھنا ہے درودِ ابراہیمی نماز میں پڑھا جانے والا درودِ پاک ہے اول آپ نے گیارہ مرتبہ پڑھا اور پھر آپ نے درمیان میں سات سو چھاسی سیون ایچ سکس ٹائمز سات سو چھاسی دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے اور پھر سے گیارہ مرتبہ درودِ ابراہیمی پڑھ کر آپ چینی لے ریجئے اس چینی پر اس شکر پر آپ کو دم کرنا ہے اور وہ چینی گھر میں استعمال کرنی ہے یعنی پورا گھر اس چینی کو استعمال کریں اور اگر وہ ختم ہونے لگے تو اس میں مزید آپ چینی ملا سکتے ہیں ختم نہیں ہونے دینا ہے یہ سلسلہ آپ جاری رکھیں انشاءاللہ گھر کے حالات ہر طرح سے نارمل ہو جائیں گے شرط یہ ہے کہ اعتقاد اور یقین لازمی ہے اگر آپ یہ عمل کر رہے ہیں تو آپ کے دل میں یقین لازمی ہونا چاہیے کہ یہ عمل میں خالص نیت کے ساتھ کر رہا ہوں میرے دل میں کوئی برائی نہیں ہے اور میں جتنی بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ رہا ہوں وظیفے کے مطابق اس کو مجھے چینی پر دم کرنا ہے اور دعا مانگنی ہے اللہ رب کریم کی بارگاہ میں انشاءاللہ آپ کے گھر میں جو بھی پریشانی کسی قسم کی پریشانی ہو وہ دور ہو جائے گی ناممکن کو اب ممکن بنائیے اس خاص عمل کے صدقے میں اللہ تعالیٰ آپ سب کی پریشانی کو دور کرے ہر خاص و عام کے لئے یہ عمل ہیں کوئی بھی کر سکتا ہے خواتین حیث کے دنوں میں یہ عمل نہ کریں لیکن گھر کا کوئی بڑا اس عمل کو کر سکتا ہے یعنی مرد حضرات بھی مسجد میں بیٹھ کر یا پھر گھر آ کر یہ عمل کر سکتے ہیں تو شیئر کی جیست کے جارے کی نیت سے اپنا خیال رکھی ہمیں بہت دعاوں میں اپنی یاد رکھیے گا کیونکہ آپ کا ساتھ ہماری حمد اور طاقت ہے یوں ہی رہی ہے ہمارے ساتھ ہماری طاقت بن کر جزا کر اللہ خیل ہماری طاقت ہے